السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ بھٹی بات کچھ اس طرح سے ہے کہ FIA کا جو کہ ٹیسٹ اب ہو چکا ہے 13 دسمبر سے لے کے 28 دسمبر تک جو ہے یہ ٹیسٹ ہونے تھے جو کہ اب جو ہے ٹیسٹ کمپلیٹ ہو چکے آج جو ڈیٹ ہے وہ ہے 31 دسمبر سننے میں یہ بھی ملا تھا کہ 29 کو بھی ٹیسٹ ہے لیکن اس طرح کی کوئی بھی صداقت کی بات سامنے نہیں آئی اگر کسی جگہ سینٹر بنا بھی ہے تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن پیپر جو ہے آپ کے پانچ جنوری تک کنڈکٹ ہونے تھے کیپ اینڈ مائنڈ میں آپ کو بہت بڑی بلیکنگ نیوز دے رہا ہوں پانچ جنوری تک صرف آپ کے پیپر تھے جو بچے یہ کہہ رہے تھے کہ 28 تک پیپر ہے بلکل ایسی بات نہیں ہے ان میں کوئی صداقت نہیں ہے پانچ جنوری تک جو ہے FIA نے پیپر کنڈکٹ کرنے تھے اب میں آپ کو مزہ کی بات بتاؤں کہ FIA کا ریٹن ٹیسٹ جو بچے پاس کریں گے اس کے بعد جو نیکس پروسیس ہوگا وہ ہوگا آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ ٹائپنگ ٹیسٹ صرف ان بچوں کا ہوگا جو UDC اور LDC پر جن بچوں نے اپلائے کیا ہے اور اس کے بعد جو UDC اور LDC کے میریڈ پر آئیں گے ان بچوں کا ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا ٹائپنگ ٹیسٹ ہونے کے بعد آپ کو انٹرویو کی جو کال ہوتی ہے وہ آئے گی اس کے بعد جو انٹرویو لیٹر ہوتا ہے وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اس کے علاوہ آپ کا اب میں ASI ہے کونسٹیبل ہے یا اس کے علاوہ سب انسپیکٹر ہے اس کے اوپر آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ نہیں ہوگا میں آپ کو بہت بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں یہ اس کے بعد آپ کا جو ریزلٹ ہے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ اب اناؤنس ہونے جا رہا ہے اس کی جو فائنل ڈیٹ ہے وہ ہے پندرہ جنوری اب میں آپ کو پروف بھی دکھاؤں گا اس کے علاوہ آپ نے ایف آئی اے کا ریزلٹ کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں پندرہ جنوری پھر آپ سننے ہیں ناظرین پندرہ جنوری کو جو ہے ایف آئی اے ٹیسٹ جو ہے وہ اناؤنس کرنے جا رہی ہے اس کے بعد آپ کا یو ڈی سی الڈی سی والے بچوں کو جو ہے ٹائپنگ ٹیسٹ کے لئے بلائے جائے گا جبکہ اے ایس آئی سب انسپیکٹر اور کونسٹیبل والے بچوں کو جو ہے وہ انٹرویو کے لئے بلائے جائے گا بہت بڑی خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں اس کے علاوہ پانچ جنوری تک تمام بچے جو ہے وہ ویڈ کریں اور اس کے علاوہ پندرہ جنوری تک ریزلٹ کا ویڈ کریں اب جو ریزلٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے دیکھیں جی یہ میں آپ کو ایک ویب سائٹ بتا رہا ہوں پاک ورڈ ڈاٹ کوم ایف آئی اے کے اگر آپ اوپر آئیں گے تو یہاں پہ یہ آپ جو ہے یہاں سرچ کر کے جو ہے نا اگر آپ نے اسسٹنٹ کا معلوم کرنا ہے سب انسپیکٹر کا ریزلٹ معلوم کرنا ہے یو ڈی سی الڈ جو بھی معلوم کرنا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنی رول نمبر سے ریزلٹ کا ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ ریزلٹ کب آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جب یہ ریزلٹ جو ہے مکمل طور پر اپلوڈ ہو جائے گا اور یہ ریزلٹ اپلوڈ ہو گا پندرہ جنوری دو ہزار بائیس کے بعد جاری کیا جائے گا ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینے اس کے بعد آپ کو انٹرویو کی کارل لیٹر ایف ای اے جوپس ٹھیک ہے انٹرویو کی کارل ہیز بین شیڈیولین فیب یا مارچ میں آپ کو اس کی ویٹیل بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو میریٹ کی حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ آپ کا میریٹ کی جو اصل کنڈیشن ہے وہ کتنے پی رکنے والی ہے دیکھیں ایف ای اے کی میریٹ لیسٹ جو آپ بنے گی وہ ہے کونسٹیبل کی جو کے مارکس ہوں گے ساٹھ میں سے سینٹیس پلس اس کے بعد اگر ہم بات کریں اے ای ای سائی کی تو اے ای ای سائی کے جو مارکس بنے گے وہ ہوں گے فورٹی تھری پلس یعنی کہ ساٹھ میں سے فورٹی تھری میکسیمم جو ہے وہ لیے جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد سب انسپیکٹر کی بات کی جائیں تو سب انسپیکٹر کے جو میریٹ لیسٹ پہ یعنی کہ جو مارکس آئیں گے وہ ہوں گے فورٹی فور پلس ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں یو ڈی سی کی تو یو ڈی سی کے ہوں گے فورٹی نائن پلس ایل ڈی سی فورٹی سکس پلس یہ میں ایگزیکٹیو تو نہیں بتا رہا یعنی کہ یہ ایگزیکٹ مارکس ہو یہ صرف اور صرف ایگزیکٹیو ہیں یہ ایگزیکٹ نہیں ہے اور ایگزیکٹیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان پروسیز اس سے اوپر اور نیچے بھی ہو سکتے ہیں تو وہ کلیرنس کے بعد ہوگا اس کے بعد ہے ایسیسٹنٹ 50 پلس 60 میں سے 55 سے اوپر میریٹ 17 سیٹیں ہیں اور اس کا جو میریٹ ہے وہ اس طرح سے بھی رک سکتا ہے اس کے بعد ہے ڈرائیور ڈرائیور 38 پلس ہوگا اچھا اب بات کر لیتے ہیں انٹرویو کی انٹرویو جو آپ سے کنڈکٹ کیا جائے گا وہ ہوگا اس کا جو مہینہ ہوگا وہ ہوگا مارش کا کیونکہ فیب میں جو ہے ڈی سی اور ڈی سی والے بچوں سے جو ہے وہ ریٹین ان سے جو ہے سوری ٹیپنگ ٹیسٹ ہے وہ کنڈکٹ کر لیے جائے گا جبکہ ای اے ایسی سابسکر کنڈکٹ ہوجکا ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ مارش میں جو ہے اس کا تیسٹ آج 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 آآ یو ڈی سی ای لڈی سی والوں کا اس کے بعد ٹائپنگ ٹیسٹ جو ہے یو ڈی سی ای لڈی سی والوں سے فیب کے مہینے میں کوپلیٹ ٹیلی طور پہ جو ہے وہ کنڈیکٹ کر لیا جائے گا آپ اس کے بعد جو بچے کولیفائن ہوں گے ان کو جو ہے انٹرویو کال لیٹر آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ساب انسپیکٹر ہے اسائی ہے کونسٹیبل ہے جو بھی ہے جب آپ ہر چیز سے کلیر ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ آئے گا اس کے بعد ایف آئی کا جو انٹرویو ہے وہ آپ کال لیٹر جو ہے وہ ڈاؤلوڈ کر سکیں گے چاہے وہ کوئی بھی ویب سائٹ کا لنک دیتی ہے ویرچل یونیورسٹری یا پھر ایف آئی اے خود وہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس پاس ہوں گے بیسٹ اوف لکھ